دوستو آپ نے ہمارا تھمینیل دیکھا ہے جو آج ہم شائد ڈسکس کرنے والے ہیں پورا سکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں بہت بہترین پلان ہے جو دوستو یہاں پر اٹھارہ بائی پیتالیس جی ہاں میں آپ کو پتانے والا ہوں یہ پلان جیسا ہے کہ آپ کو فرنڈ سے دکھ رہا ہو سامنے سے دکھ رہا ہوگا اٹھارہ فٹس کی چوڑا ہے اور اگر لمبائی کی بات کریں تو پیتالیس پٹ ہے بہترین سا پلان ہے آپ کو پورا ڈسکس کریں گے فلال یہاں پ ہم آپ کے لئے کوئی موڈلر ڈیجائن کریں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور اگر آپ ہمارے چینل سے ابھی تک آپ چھوڑے نہیں ہیں اس محلہ اوش پلان سے دوستو تو پلیز ضرور جھوڑ جائیں آپ کو یہاں پر لگاتار اپ ڈیٹڈ ویڈیو ملتے رہتے ہیں دیکھی گا ملٹیپلس ویڈیو آپ کو ہاؤش پلان سے ملتے رہتے ہیں جو کہ فری ہوتا ہے دوستو کوئی یہاں پر کوئی چارج آپ کو نہیں دینا پڑتا ہے آپ جیسے ویڈیو پلے کر رہے ہوں گے تو آپ کو ایسا سکرین دکھ رہا ہوگا اور یہ دیکھی گا تو یہاں پر آپ کو ایک سبسکائب بٹن دکھتا ہے جیسے آپ دیکھی گا یہاں پر آپ کو سبسکائب بٹن دکھ رہا ہوگا آپ اس چینل کو سبسکائب کر لیں شاہد شد ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں آپ کو نیچے یہاں پر سبسکائب بٹن دکھ رہا ہوگا جیسے میری آنے والے سے ویڈیو آپ لگاتار دیکھ سکے اور یہ دوستو لائک کا بٹن ہوتا ہے اس کو لائک ضرور کر د تو ہمیں تھوڑا موڈیویشن ملتا رہتا ہے اگر آپ لوگ میری چینل کو سبکائب کرتے ہیں تتہا ویڈیو کو لائک کرتے رہتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اپنے ان سبی دوستوں کو جو اس سے گھر بنوانا چاہتے ہیں تو جیسے آپ یہاں پر آتے ہیں تو ہم پورا دیفائن کریں گے دوستوں یہ پورا پلان آپ کو جو 18 بائی 45 کا دیکھ رہا ہے ہم اس کو پورا بتانے والے ہیں اس کا گراؤنڈ فلور کیا ہے کیا کیا اس میں میں نے ڈیجائن کیا ہے فرش فلور پر کیا ڈیجائن کیا ہے لاشٹ فلور پر کیا ڈیجائن کیا ہے اور جیسا کہ آپ ریلنگ دیکھ پا رہے ہیں گیٹ دیکھ پا رہے ہیں یہ ڈیجائننگ کا پارٹ ہے دوستوں کبھی خوبصورت سے ڈیجائن بن گیا ہے اور آپ کے کہنے پر تو ہمارے جن سبسکائبر کیلئے ہم نے یہ ڈیجائن کیا ہے ان سے میں ریکشت کرنا چاہوں گا دوستوں آپ چینل کو تو جرور سبسکائب بھی کر لیں ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک شیئر جرور کر دیں اپنے فیس بک پر وارٹسپ پر تو چلو ہمیشہ کی طریقے سے ہم اس کو ساتھ پہلے کر لیتا ہوں ٹرانسپیرنٹ ٹرانسپیرنسی میں یہ موڈل آپ کو اور بہترین سے دیکھئے گا بہترین سے لک دیکھئے گا یہ دیکھئے گا جب موڈل کو میں ٹرانسپیرنٹ کر دیتا ہوں تو یہ موڈل آپ کو اور بھی خوبصورت دیکھنے لگتا ہے یہ دیکھئے گا ٹرانسپیرنسی کا مطلب یہ ہے دوستوں دیوالیں ہائٹ ہو جاتی ہیں اندر جو بھی ہے آپ کو پورا کا پورا دیکھتا ہے کہاں پر ویڈ پڑا ہے کہاں پر ڈور ہے یہ دیکھئے گا ٹرانسپیرنسی میں یہ موڈل آپ کو اور بہترین سے دیکھنے والا ہوتا ہے تو جب ٹرانسپیرنسی کو میں رموپ کر دیتا ہوں تو چلو میں اس کو فر سے لاتا ہوں پوزیشن پر اس کی ٹرانسپیرنسی رموپ کر لیتا ہوں دیکھئے گا کتنا بہترین سے آپ پلان اگر ہم سامنے کی بات کریں تو دیکھئے گا فرنٹ آپ کا اٹھارا فٹ ہے میں فرنٹ سے بتا دوں پیتہالیس پٹے کے چھوڑ آئے یہ ڈیجائننگ کا بارڈ ہے چلو میں اس کے ساتھ پر لے چلتا ہوں آپ کو گراؤنڈ فلور پر آتے ہیں تو یہ دیکھئے گا اس کا گراؤنڈ فلور ہے میں تھوڑا جوم کر لیتا ہوں اور گراؤنڈ فلور فرنٹ سے آپ کو ایسا دیکھے شامنے سے ایسا دیکھئے ایک ونڈور آپ کا یہ ہے جیسے اس سے انٹری کرتے ہیں دوستو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ڈیجائننگ کا پارٹ ہے یہ ویڈیجائننگ کا پارٹ ہے یہ آپ کا ایک ونڈو میں نے دیا ہے یہ مینڈور ہے مینڈور سے آپ انٹری کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک بیٹ ڈوم مل جاتا ہے گیسٹ روم جس کو بول سکتے ہیں یہاں پر دیکھئے گا یہاں پر ایسا پھر پڑھیں آپ ٹیبل ڈال سکتے ہیں میں نے فلال زیادہ کون نہیں ڈالا ہے اور سائیڈ میں آپ کا ٹی وی ہے اور آپ کا یہ سینڈی لگا ہوا ہے تو یہ آپ کا گیسٹ روم ہے اس کے لیے یہ ڈور دیا ہے میں نے اسی گیلری سے جو آپ کا گیلری ہے اور دوستو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ اس کا سائیڈ جاننا چاہتے ہیں پورا موڈل کا اس روم کا سائیڈ کتنا ہے اس گیلری کا سائیڈ کتنا ہے اور جو میں نے پیچھے ڈیفائن بنائے سارے روم کشن بات روم ان کا سائیڈ اگر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری آپ ویب سائیڈ پر ایسا پر بیٹ کریں اس کا بھی نام دوستو اسمال ہاوش پلانٹ ڈاٹ کوم ہے اور جیسے آپ ڈسکیپسن میں جائیں گے وہاں پر ویب سائیڈ مل جاتے ہیں یہاں پر آپ کو سارے گھر کے نقصے مل جاتے ہیں جس کو آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ پورا ڈیجائن آپ ہمارے ویب سائیڈ پر بھی واج کر سکتے ہیں تو یہاں پر جیسے آپ کو پہلا گیش ڈوم ملتا ہے اس کے بعد آپ جیسنٹی کریں گے تو یہاں پر آپ کوئی لون مل جاتا بڑا ایسا صرف یہاں پر دیکھیں یہاں سے آپ کو صحیح سے دیکھے گا شامنے سے لیٹنگر بات روم کے بیچے ایک آپ کو بیٹ ڈوم مل جاتا ہے یہ بھی کافی بڑا سا بیٹ ڈوم اس کا سائیڈ آپ ہماری ویب سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ لمبا لمبا سا پورشن یہ یہاں پر دوستوں کچین ہے اور ایک اگر آپ چاہیں تو یہاں پر پوجا گھر بنا سکتے ہیں یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یا کچھ بھی تو آپ اوپر یہاں پر جال رکھوا سکتے ہیں جس میں روشنی پراؤپر طریقے سے نیشی آتی رہے آپ پر اڈبین کرتا ہے پوجا گھر بنا لیں اس کو یا روشندار لگوا لیں یا آپ اس کو اسٹور روم بنا لیں اور اس کے بعد یہ آپ کا کسین بن جاتا ہے یہ کسین شیٹ ہے اور یہ آپ کے لیٹن بات روم ہے یہ آپ کی سٹیئرز ہے پورا ڈیجائن فول ڈیجائن آپ کو یہاں پر مل جاتا سب کچھ مل جاتا یہ آپ کا گیشٹ روم ہے یہ آپ کو میں بتا دوں پورا ڈیجائن اب لے چلتے اس کے ہم فرش پلور پر تو فرش پلور پر آپ جیسے آئیں گے تو سب سے پہلے میں فرنٹ سے دکھا دوں شامنے سے فرش پلور آپ کو کیسا دکھے گا تو یہ دیکھیں یہ کالے ڈیجائن تو سیم ٹو سیم وہی ہے اور بس یہاں پر کوئی چینج ہوئا ہے جو مین ڈور تھا وہ ہٹا کریں بالکنی دو سے ڈائی فٹ کا کر دیا یہ دیکھیں کہ بالکنی آپ کو دیکھ رہا ہے گلاسش کا اور اس کے بعد آپ اگر چاہیں تو یہ جیسا ایک روم یہاں بنا ہے آپ اس کو دو پارٹس میں ڈیبائیڈ کر سکتے آپ اپراکس 18 فٹ یہ جگہ ہے تو آپ 9-9 فٹ کے 8-8 فٹ کے دو روم آگے نکال سکتے آپ پر ڈیپنڈ کرتا ہے یا آپ اپن ایریا رکھنا چاہیں وہ بھی آپ پر ڈیپنڈ کرتا ہے میں نے فیلال اوپن ایریا رکھا ہے اگر پیچھے کے روم کی بات کریں یہاں پر جو کچھن والا پورشن وہ ہٹا دیا ہے میں نے اور ایک بڑا سا آپ کا ہال ڈیپ کا روم نکال دیا ہے اس میں آپ کچھ بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا لیٹنگ اور بات روم سیم بھی رہے گا صرف کچھن یہاں پر میں نے نہیں دیجائن کیا ہے اور اسٹیرز بھی آپ کی سیم بھی رہیں گی تو یہ پورا دیجائن ہو گیا اس کا فرش فلور اس پلان کا تو یہ دوستو اگر ہم بات کریں اگر آپ آگے دو روم بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایسے بنا کر اور بی سے ڈیوائیڈ کر دیں تو سم لگ بگ آٹ یا شاڑھے آٹ فٹ کا روم آپ کا نکال آئے کوئی ٹوٹل چوڑائی کی بات کریں تو ہٹھارہ فٹس میں کچھ دیوالیں نکل جاتی ہیں تو توڑی جگہ کم بچتی ہے تو یہ پلان ہو گیا اس کا فرش فلور دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگ رہا ہو تو پلیس کو لائک جرور کر دیں دوستو ویڈیو کو شیئر اور سبسکرائب جرور کر دیں چینل کو کافی محنت لگتے ہیں دوستو بنانے میں لیکن پلیس آپ تھوڑا سپورٹ کریں اب ہم اگر آپ کو لے چلتے ہیں لاشٹ فلور پر لاشٹ فلور دیکھی گا یہ ڈیجائننگ کا پارٹ پورا میں نے وہی سیم ٹو شیم بندہ گیا یہ ریلنگ اور آج پاس میں نے ریلنگ بنا دی ہے ساڑھے تین فٹ کی تین فٹ کی اور یہ آپ کا گیس ٹوم جو تھا وہ شیم ٹو شیم ہے اور اس کو میں نے پھر ڈھک دیا ہے یہ دیکھئے کہ ڈیجائن ہی اس کا چھت بنا دیا ہے میں نے گیس ٹوم کے اوپر تھوڑی چھت تھوڑی سٹائلسٹ بنا دی ہے جس میں آپ کا بہترین سا لک لگے گھر کا یہ کٹنگ دار سٹائلسٹ اور یہ پورا موڈل آپ کا بن کے ریڈی ہو جاتا ہے جس کا سائز تھا اٹھارہ بھائی پیتالس اس کو ڈپلیک ساؤس پلان بھی بول سکتے ہیں مارڈن ہاؤس پلان بھی بول سکتے ہیں سمال ہاؤس پلان بھی بول سکتے ہیں جو چاہے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن آپ کو یہاں پر لگاتار اس چینل پر بے تین سے بے تین ڈیجائن ملیں گے بے تین سے سٹلمنٹ اور سالی شیشن ملتی ہیں تو آپ ہمارے چینل سے جوڑ جرور جائیں دوستو چینل کو سبکائب کر لیں اور اس ویڈیو کو شیئر جرور کیا کریں آپ فیس بوک ووٹس اپ انگروپ پر اور ویڈیو کو لائک جرور کریں کافی محنت کے شاعت یہ ویڈیو کیریٹ ہوتا ہے تو پلیز دوستو پھر سے میں گزارش کروں گا چینل کو سبکائب کریں لائک کریں اور ہم سے جڑنے کے لیے ہماری ویب سائٹ پر دوستو آپ کمنٹ کر کے اکاؤنٹ کر سکتے ہیں ہم نے جوائن سائن ان گئے کہ آتا ہے آپ یہاں پر سائن ان کر سکتے ہیں اور ہم سے جڑ سکتے ہیں یہ فریو آپ کوش میں کوئی پیسہ وائسہ نہیں لگتا ہے دوستو میں جڑنے کے لیے اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو پلیز چینل کو لائک شیئر جرور کریں تھانکس ووچھنگ